بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان نے ایک بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے اور جس بیانی کے تحت اب عوام کو ورگلانے کی کوشی کی جاری ہے اس کے خلاف اب ایک بڑا ایکشن پلین تیار کیا گیا ہے جس کی تفصیلات سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے ریاستی داروں کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور بڑے پیمانے پر کریکڈون کا آغاز کیا جارے سوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے عوام کو رلیف دینے کے لیے اور عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جو بڑا فیصلہ کیا گیا ہے جس کمزوری کو بنیاد بنا کر اپوزیشن جماعتیں حکومت مخالف تحریک چلانے کی کوشی کر رہی ہے عوام کو سڑکوں پر لانے کی کوشی کی جاری ہے اور عوام کو گھروں سے نکالنے کی کوشی کی جاری ہے اور عوام کے سامنے تو یہ بتایا جارہا ہے کیونکہ منگئی بہت زیادہ ہے اور غریب عوام کی پہنچ سے چیزیں بہت زیادہ دور ہوتی جاری ہیں تو اس حوالے سے اس حکومت کو اب گھر جانا ہوگا اور اس حکومت کے خلاف لوگوں کو نکالنے کی کوشی کی جاری ہے لیکن جو پسے پردہ چیزیں یہ ہیں کہ جو پاکستان دیموکریٹک مومنٹ جس آلائنس کا اعلان کیا گیا تھا جس میں گیارہ جماعتیں ہیں اور اس میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ دو جماعتیں این ارو لینے کے چکروں میں اور اپنے مقدمات میں رلیف کے چکروں میں حکومت پر اور پاکستان کے ریاست دانوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشی کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی جماعتیں ہیں جو نو جماعتیں باقی جماعتیں ہیں وہ بلکل خموش بیٹی ہوئی ہیں ان کی جانب سے نہ تو آپ کو کوئی بیان سامنے آ رہا ہے نہ ان کو پریزنس نظر آ رہی ہے اور آپ کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ جو فیلڈ میں آپ کو صرف ایک جماع نظر آ رہی ہے اور وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس میں سے بھی آپ کو ایک طبقہ نظر آ رہا ہے جو نواز شیف کے ہم ہی ہیں جو مریم نواز کے ہم ہی ہیں اور وہ اداروں پر پریشر ڈالنے کی کوشی کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ کے علمیں ہیں کہ اداروں کے خلاف جو تحریک چلانے کی کوشی کی جاری ہے جس طریقے سے نواز شیف ہر تقریر میں مریم نواز صاحبہ ہر تقریر میں پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشی کرتے ہیں لیکن عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو جنگ لڑے ہیں وہ آپ کی جنگ لڑے ہیں اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مہنگئی ہو رہی ہے پاکستان میں جو اشیاء خود نوش کی جو چیزیں ہیں وہ عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں تو اس حوالے سے اس حکومت کو اب گھر جانا ہوگا اور یہ جو حکومت ہے یہ نکام ہو چکی ہے تو اس منصوبہ بندی کو نکام بنانے کے لیے اور اس جو جھوٹے بیانیوں کو نکام بنانے کے لیے اب وزیراعظم عمران خان نے بڑے پیمانے پر زخیرہ اندوزوں کے خلاف اور جو شیخ خود نوش کی جو قیمتیں بڑھنا شروع ہوئی ہیں ان کو کام لانے کے لیے ایک ایکشن پلان ترتیب دے دی ہے اس حوالے سے جو آنے والا پیر ہے یعنی کہ پرسوں سے ایک ریکڈون کا خاص کیا جائے گا ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں اور وہ ٹیم میں جا کر فیلڈ میں قیمتوں کا تیین کریں گی اور چیک انڈ بیلس رکھیں گی کہ کیا قیمتیں بڑھے جا رہی ہیں یا جان بوجھ کر جو چیزوں کو عوام کی پہنچ سے دور کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو ریاستی داروں کو بھی اس حوالے سے حکمات جاری کرتی گئے ہیں ایک ایکشن پلان ترتیب دیا گیا ہے کہ جو زخیرہ اندوز ہیں جو مافیا عوام کی مجبوری سے فیدہ اٹھانے کی کوشی کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ سخت سے سخت اقدامات کیا جائیں گے ان کے خلاف جو ریاست ہے وہ ایکشن میں آئے گی اور جو عوام کی جو چیزیں ہیں جو شیخ رنوش کی جو چیزیں ہیں ان میں واقعہ طور پر آپ کمی لائی جائے گی اور عوام کو رلیف دیا جائے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مافیا ایسا بیٹا ہوا ہے جو پاکستان کی بیروکریسی ہے وہ گھروں میں بیٹے ہوئی ہے وہ اپنے آفیسز میں بیٹے ہوئی ہے وہ جا کر نہ تو پریس کنٹرول کمیٹی وہ آپ کو فیلڈ میں نظر آتی ہے نہ آپ کو کوئی اور ادارہ آپ کو نظر آتا ہے جو ڈی سی ہیں جو اے سی ہیں جو کمیشنر ہیں وہ سارے اپنے آفیسز میں بیٹے ہوئے ہیں لیکن جو عوام کا جو جینا ایک حرام کیا ہوا ہے ان زخیر اندوزوں نے اور ان لوگوں نے جو ایک جو قیمتیں ہیں وہ عثمانوں پر لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی حکومت کی جانب سے جو چیزیں وہ مہنگی کی جاری ہیں تو اس حوالے سے اب پیر کے دن منگئی کی اخلاف جو ہے کریکڈون کا آغاز کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شیخ النوش کی جو چیزیں ہیں ان کی جو قیمت ہے ان میں کمی لے جائے عوام کو رلیف دیا جائے اور جو حکومت جو ہے اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی اپوزیشن جماعتیں جو فائدہ اٹھانے کی کوشی کر رہی ہیں اس کمزوری سے اس کمزوری کو اور اس چال کو نکام بنایا جائے برحال اب دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومت جو ہے وہ کس قدر کامیاب ہوتی ہے عوام کو واقعی رلیف ملنا چاہیے اس میں کوئی دوسری رہنی ہے مہنگئی جو ہے وہ واقعیتا ہوتی جاری ہے جو غریب عوام ہیں اس کی پہنسے چیزیں بہت دور ہوتی جاری ہیں تو اس حوالے سے اب جو عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے ان کو اب پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان پر عوام نے اعتماد کیا تھا عمران خان کو دو بڑی سیاسے جماعتوں کے خلاف ووڈ دیا تھا اور عمران خان کو لے کر رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مہنگئی تھی جو غریب عوام ہیں اس کی پہنسے چیزیں جو دور ہوتی جاری تھی عوام کا جو اعتماد ہے وہ باہر رہے گا ادھروائی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس کو مزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی لیکن اس حوالے سے اب ریاستی سطح پر جو ہے وہ اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں اور ریاست جو ہے اس میں ایکشن میں آ چکی ہے مختلف جو پاکستان میں جو قنون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو ایک اماز جاری کر دیے گئے ہیں تو یہ ایک ایسا انیشیٹیو ہے اگر اس میں حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اپوزیشن جماعتوں کو ایک بڑے پیمانے پر جو ڈینٹ ہے وہ پڑ سکتا ہے اب ہم بارے بات کر لیتے ہیں کہ جو چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجبہ صاحب کی جانب سے جو اپوزیشن جماعتوں کو جو صاف صاف جواب دیا گیا آپ کے علمی ہے کہ جب بھی اپوزیشن جماعتیں نعرہ لگاتی ہیں جب بھی یہ عوام کے سامنے بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی عوام کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عمران خان ایک سیلیکٹڈ حکومت ہے اور عمران خان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے یہ منتخفی وزیراعظم نہیں ہے اور دوسری جانب یہ کہا جاتا ہے کہ جو اب عمران خان کو لانے والے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں یہ بیانات آپ کو مریم نواز کی جانب سے نوازشیف کی جانب سے اور باقی لوگوں کی جانب سے آپ کو کئی بار سننے کو ملے ہوں گے کہ عمران خان کو لانے والے بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ عمران خان سے تنگ ہیں تو آج چیف آف ارمی سراف جنرل کمر جوید باجوا صاحب نے ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریٹ سرمنی سے خطاب کیا جس میں انہوں نے واسط طور پر یہ کہا ہے کہ جو آئین اور قانون کی رہنمائی میں ہم منتخی و حکومت کی مدد کریں گے اور ہماری جو مدد ہے ان کے ساتھ جاری رہے گی یعنی کہ لفظ استعمال کیا گیا ہے منتخی و حکومت یعنی کہ جو ایک بیانی بنانی کی یہ کوئی شکارت دے کہ یہ سیلیکٹڈ ہیں تو اداروں کے جانب سے یہ پیغام دیا جارہا ہے کہ ہمارے درمیان نہ تو کوئی تقسیم ہیں نہ اس قسم کے کوئی اختلافات ہیں اور نہ ایسی کوئی بات ہے کہ جو کہا جارہا ہے کہ یہ سیلیکٹڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منتخی و حکومت ہے جس کی مدد جارے رکھیں گے جہاں بھی ہمیں وہ بلائیں گے جہاں ان کو ہماری ضرورت ہوگی ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے اس حوالے سے چیف آف وارمیسٹ آف کا یہ بھی کہنا دا کہ امن کے لیے ہم نے بھاری قیمت ادا کی ہے ہمارے نوجوانوں نے اپنے خون کے نظرانے پیش کر کے اس وطن کیے لیے امن کو قیم رکھنے کے لیے اپنے قربانیں دیئیں اور یہ امن قیم رکھنے کے لیے ہم ہر سطح پر جائیں گے ہر قسم کی قیمت ادا کریں گے اور دشمن کی جو چالیں ہیں اس کو نکام بنائیں گے جو خفیہ ہمارے خلاف ایک جنگ چھیڑی گئی ہے جو ایک ہیبریڈ وار ہے اس کا میں سامنے اس کے لیے ہم ہر طور پر اپنی قربانیاں دیں گے اور ہم ہر قیمت ادا کریں گے دشمن کی کسی چال کو ہم کامیاب نہیں ہونا دیں گے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں تمام ادارے مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور دشمن جو ہے اس کو میوسی کا سامنے ہے کیونکہ دشمن جو ہے وہ جو چالیں جا رہے ہیں ہر چال دشمن کی نکام ہوتی جاری ہے جس طریقے سے بارہ کی جانب سے اربوں بلینڈ ڈالر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں پاکستان کو بلیک لیس کرنے کے لیے پاکستان کی خلاف ساشن کرنے کے لیے لیکن اس حوالے سے پاکستان جو ہے وہ دشمن کو سرپرائز ہر بار دیتا ہے اور پاکستان نے دشمن کو ہر بار میوس کیا ہے اور اس حوالے سے یہ بھی چیف آف آرمیل سٹاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو 24x7 ہیبریڈ وار کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اور اس حوالے سے جو پاکستان ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے پاکستان کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا اور یہ جو ہیبریڈ وار ہے اس قادف عوام ہے میدان جنگ میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے ذہنوں پر حسنداز ہونے کی کوششی کی جاری ہے اور اس کا جو تارگٹ ہے وہ پاکستان کی جو ایک قیادت ہے اس کو بھی ٹیگٹ کرنے کی کوششی کی جاری ہے تو ہم درست عمت میں جاری ہیں ہمیں تمام حالات کا ادراک ہے اور آئین اور قانون کی رہنوائی میں ہم منتخب حکومت کا ساتھ دیں گے اس کے ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ اپوزیشن جماعتوں کو اب سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے ادارے جب مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہوں تو یہ جو پلٹیکل ایک مومنٹ چلے جاتی ہے جب تک آپ کے اداروں میں کوئی آپ کو جیسے کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ پاکستان کی سیاست میں اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ اور تمام ادارے ایک پیج پر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر کوئی بھی مومنٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی صورتحال آپ جس طریقے سے بھی لگا لیں اس کا اندازہ جس طریقے سے بھی آپ لگائیں لیکن جب تک تمام ادارے ایک پیج پر ہوتی ہیں جب تک تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہوتی ہیں ان کو کسی بھی قسم کی جو ایک چال ہوتی ہے یا کسی بھی قسم کی جو حکومت گرانے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہم درست حمد میں جا رہے ہیں جو اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کو تباہ کر دی ہے تو آپ کے ایک انسٹیوشن کے جو ہیٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم درست حمد میں جا رہے ہیں پاکستان ترقی کر رہے ہیں لیکن جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ عمران خان کے خلاف اس حکومت کے خلاف ایک مومنٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو اہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو باقی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ خموش بیٹے ہوئی ہیں لیکن مسلم لیگ نون کو دیکھنے تو وہ اب جل سے جلوسوں کی بھی تیاری کی جاری ہے ریلیاں نکالنے کی بھی کوشش کی جاری ہے عوام کے سے ورکر کنونشنز بھی کیا جاری ہیں اور عوام کو اور پاکستان کو ادم استحقام کی جانب لے کر جانے کی بھی کوشش کی جاری ہے لیکن ریاستی دارے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کوشش کی پاکستان کو ادم استحقام میں دھکیلنے کی پاکستان کو ادم استحقام میں لے کر جانے کی تو اس کے خلاف پھر بربور ایکشن لیا جائے گا بھرک یہ تھی صورتحال کے چیف آرمین سٹاف کی جانب سے آج واضح طور پر سب کو پیغام دیا گیا ہے کہ تمام اداریں ایک پیج پر ہیں ہم آئین اور قانون کی رہنمائی میں منتخیب حکومت کا ساتھ دیں گے اور دوسری جانب وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو آنے والا پیر ہے یعنی کہ پرسوں سے اب منگئی کے خلاف کریکڈون کا آغاز ہو جائے گا قیمتیں کم ہونی چاہیے عوام کو رلی ملنا چاہیے عوام کے لیے یہ سب کچھ ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ کریم آپ کا حمین آصر و اللہ حافظ